میرے خامن نے دوسری شادی مجھ سے کی اور اس کے بعد پہلی بیوی کے جو بچے ہیں ان کو تمام چیزیں جائدات پیسہ اور چیزیں جتنی بھی تھی ساری ان کو دے دی مجھے اب وہ فارق کرنے لگے ہیں یعنی دھر بیجنے لگے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ وہ خود بھی پاکستان سے باہر جانے والے ہیں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے کسی نے مجھے بتایا کہ خوابن جو اپنی زندگی میں جس کو چاہے جتنا پیسہ دے دے کسی کو محروم کر سکتا ہے یہ بھی شریعت یہ کہتے ہیں تو بہربانی فرما کر رہے ہیں انوائی فرمایں کہ کیا شریعت ایسے ہی ہے حکم اس کا میری عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے مجھے بیمارکیاں لگی رہی ہیں شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے اور آگے کی زندگی میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے مجھے شریعت کا حکم بتا دیں کہ جائداد میں میرا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں جبکہ میں ان کی بیوی ہوں لاہور سے انہوں نے پوچھا بیوی اس ایک سوال میں بہت سے سوال ہیں مختصر یہ بات ہے کہ جو بھی کہتے ہیں شریعت کا یہ حکم ہے وہ جھوٹ بولتا ہے ظلم کرتا ہے وہ اگر مفتی ہے ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ کس بنیاد پر یہ بات کہتا ہے اور اگر مفتی نہیں ہے تو اور بھی حرام کام کرتا ہے ایسے ہی ہے جسے ڈاکٹر نہ ہو اور لوگوں کا علاج کرنے بہت ہے بالکل ایسے نہیں ہیں آپ نہیں جانتی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک لڑکا آیا تھا اور دو بچے تھے شادی ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا تو اس نے اپنی بیٹی کو زمین پہ مسجد نبوی میں بٹھا دیا اور بیٹے کو دوسری ران پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ظلم نہ کر دونوں کو دو رانوں پہ بٹھا یا دونوں کو زمین پہ بٹھا جس شریعت نے بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں ہونے دیا وہ بیوی کے بارے میں ایسے ہی رہے گا اسے جھوٹ بولتا ہے جو نہیں کہتے ہیں آپ شریعت کے قانون اور قائدے کے مطابق اس کی حق دائے جتنی بھی آپ کے شہر کی زمین جو نقل کی جا سکتے ہیں منکولہ اور غیر منکولہ جتنی کیش جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ دے تو سکتا ہے جس کو چاہے اگر آپ کا بیان سچا ہے تو اس نے پہلی بیوی اور بچوں کو دے دی نا لیکن یہ اس نے ظلم کیا اللہ کیاں پکڑا جائے اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے وارثوں میں بیوی دوسری آپ اگر یہ بیان سچا ہے سارا کچھ پکا ہوا تو اس بنیادی کیونکہ مفتی اس کا پابند ہوتا ہے کہ جو سوال ہے اس کے مطابق جواب دے اصلاقائق آپ جانے اللہ جانے وہ اس بات کا پابند ہے کہ دوسری بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا حصہ دے اور اگر ویستہ نہیں دیتا تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نوے سال ایک گوڑا اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مرتے وقت اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیسے فرمایا جب وہ اپنے حقداروں میں سے کسی کا حق مار لیتا ہے کہ آپ کا حق مار رہا ہے یہ ظالم ہے اللہ کے ہاں جا کے اس کی جواب ہوگا یہاں تک شریعت میں آپ کیارت پر رکھا ہے کہ آپ کو طلاق دے دے اور عدد کے دوران فرس کے لیے اسے طلاق دی عدد کے دوران اگر وہ مر گیا ہے شوہر تو بھی آپ اس کی والس بن جائیں تو بھی آپ کو وراثت ملے اس کے لیے اب کیا ہو شرعی قوانین ہوں تو پھر کچھ کیا جا سکتا ہے جبکہ شرعی قوانین اب ہے نہیں تو ریاست کی عدالت میں جانا چاہیے پر عدالت میں جا کے اب کیا ہو عدل ملے نہ ملے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بس بات اتنی ہے کہ یہ سراحتاً ظلم ہے شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فیصلے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پویزہ بھائی تھے نا زبیر تو زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد صحیح بخاری میں آیا ہے زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین تھی پلات تھا اس کے نیچے ایک اور پلات تھا بارشیں جب برستی تھی پہاڑوں پر تو پہلے پانی آتا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین پھر وہ اس پانی کو زمین کو سہراب کر کے ضرورت کے مطابق آگے بھیج دیتے تھے ایک آدمی نے آکے رسول اللہ صلی اللہ عنہ شکایت کی کہ زبیر کا بننا اور میرا ملاوہ ہے اور یہ پانی کو وہاں روک لیتے ہیں حتیٰ کے زمین ہونے کے بعد نبی قریب صلی اللہ عنہ زبیر جتنا ضرورت کا ہو لے لیا کرو باقی لوگ کو دے دیا متعین فرما دیا گوھر کرو اس چملے پہ متعین فرما دیا کہ جو چیز جہاں سے آئے گی پہلا حق ان کا بنتا ہے تم پہ کیوں نہ خدا کی مار پڑے اور تمہیں کیوں نہ خدا رسوا کرے دنیا بھر میں سب سے پہلا اکسوئی گیس کا بلوچستان والوں کا بنتا ہے جہاں سے اصل گیس نکلی وہاں تو تم دو نہیں اور اسلام آباد میں مزے اڑاؤ یہ حدیث حضور صلی اللہ عنہ یہ سکھا کر گئے وہ جو آدمی تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ یہ بڑی خراب بات اسے کہا یہ اس لیے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پھوکو کا بیٹا ہے کوئی اور ہوتا تمہیں دیکھتا حضور صلی اللہ سخت ناراض آپ نے کہا تم میرے متعلق یہ تصبر کرتے مراد یہ تھی اس کی الفاظ یعنی کہ میں ظلم کروں گا زیادتی کروں گا اپنے رشتہ داروں کی بنیاد اور میں اچھا ہوتا میں فیصلہ کرتا کہ زبیر اپنی زمین کو پانی لگاؤ اور باقی ضائع کرتا یہ اچھا ہوتا پھر تمہارے لیے تو اس لیے کسی کا بھی حق سلف کرنا بالکل ایسے نہیں حضور صلی اللہ عنہ ازبیر اپنی زمین پھر اس کے بعد دوسرے بلوجستان کا اپنا حق ہے پانی جہاں سے آتا ہے اس کا اپنا حق ہے سندھ کی کوئی چیز ہے تو اس کا حق ہے اس کے بعد جو اس کے قریب ترین علاقے ہیں میں تو کسی طرح بھی ہو شوہر اگر یہ کر رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے اسے خدا کا خوف چاہیے اللہ کے سامنے جواب دے